سدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا بڑا قدم سپریم کورٹ بل نظرسانی کے لیے واپس کر دیا سدر کا کہنا تھا بل پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے بل سپریم کورٹ کی آئینی حیثیت سے بھی متصادم ہے آئینی دفعات میں عام قانون سازی کے ذریعے ترمیم نہیں کی جا سکتی آرٹیکل 191 سپریم کورٹ کو عدالتی کارروائی اور طریقہ کار ریگولیٹ کرنے کے لیے قوانین بنانے کا اختیار دیتا ہے آئین میں چھیڑ چھار عدالت کی خودمختاری میں مداخلت کے مترادف ہوگی الیکشن سے فرار کے لیے حکومت کی سر توڑ کوششیں سدر مملکت کا الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار ختم کرنے کا فیصلہ الیکشن شیڈیول ایکٹ میں منپسند ترمیم کی جائیں گی مصاویدہ جلد وزارت پارلیمانی امور کے حوالے کیا جائے گا تحریک انصاف آئین کے دفعہ کے لیے ڈٹ گئی امران خان کہتے ہیں موجودہ حکمران پاکستان کا مزاق اڑا رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے لندن پلان کا حصہ ہے نواز شریف کو پی ٹی آئے کو کچلنے کی یقین دھیانی کرائی گئی تھی زمانت دی گئی کہ جالی کیس بنا کر لیڈرز کو جیلو میں ڈالیں گے ایسے کام تو بنانا ریپبلک میں ہی ہوتے ہیں کسی جج نے نہیں کہا کہ نوے روز میں الیکشن نہیں ہو سکتے اصل واقعات سے توجہ ہٹانے کے لیے چیف جسٹس سے استیفے کا مطالبہ کیا گیا پاکستان کو سازش کے تحت بہران میں مبتلا کیا گیا فواد چودری کی پریس کانفرنس کہا اتنی بزدل حکومت کوئی ہو سکتی ہے جو کہے کہ الیکشن میں نہیں جانا وزیر آزم کو مصطفی ہو جانا چاہیے وزیر آزم ہاؤس میں مشکوک شخص داخل سیکیورٹی پر سوال اٹھ گئے سیکیورٹی ادارے کھوچ لگانے میں مصروف مشکوک شخص تین روز قبل مختلف راستوں سے ہوتا ہوا وزیر آزم ہاؤس میں داخل ہوا ملزم خود کو اکوانی بتاتا ہے توشہ خانہ کیس کی سماعت گیارہ اپریل تک ملتوی الیکشن کمیشن نے ڈسٹرک انسیشن کوٹ اسلام آباد میں جل سماعت کی درخواست دائر کی تھی عدالت نے امران خان کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا تھا امران خان کے وکیل کا کہنا تھا کہ ہمیں نوٹس نہیں ملا جد زفر اقبال نے سماعت ملتوی کر دی زمان پارک میں الیکشن کی گہمہ گہمی امران خان آج بھی صبح اسمبلی الیکشن کے لیے امیدواروں کے انٹرویو جاری رکھیں گے چھپن حلقوں کے انٹرویو مکمل آج گجنوالا اور منڈی باہددین کے امیدواروں کے انٹرویو ہوں گے عدلیہ مخالف قرارداد پر وزیراعظم اور سیکیٹری کابینہ ڈویجن کو جیڈیشل ایکٹیوزم پینل کا خط خط میں ازر صدیق ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ وفاقی کابینہ نے عدلیہ مخالف قرارداد منظور کی یہ اقدام آئین کی آرٹیکل دو سو چار کے تحت توہین عدالت ہے کابینہ نے قرارداد واپس نہ لی تو کاروائی کے لیے عدالت سے رجوع کیا جائے گا موجودہ حکومت کا ایک سال تباہی و بربادی کی داستان ذر مبادلہ کے زخائر میں سات ارب ڈالر سے زائد کی ریکارڈ کمی ہو گئی ڈالر اٹھانوے روپے مہنگا ہو گیا ملکی سنتی پیداوار بھی گھٹ گئی مہنگائی کی شراب 35 فیصد تک پہنچ گئی بیرنو ملک پاکستانیوں نے بھی سرمایہ کاری سے ہاتھ کھنچ لیا ملک میں مہنگائی نے عوام کو کنگال کر دیا پیٹرل، مہنگی بجلی، شہریوں کی آمدنی پر بڑا ڈاکا کھانے پینے کی اشعہ کی مہنگائی نے عوام کو بھوکا مار دیا میڈل کلاس شہری بھی دودھ اور گوشت خریدنے کی استعداد کھو بیٹھے مفتاٹے کے نام پر حکومت عوام کی تزلیل کرنے لگی فیست آباد میں آٹھا نہ ملنے پر خواتین سراپا احتجاج خواتین نے سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا روزے کی حالت میں چکر لگوائے جا رہے ہیں آٹھا نہیں دے رہے خواتین کی دہائی پاکستان کو غیر مستقم کرنے کی مکروک کوششیں بھارت کا کردار کھل کر سامنے آ گیا بھارتی سیاسی اور اسکری قیادت کا بے شرمی سے پاکستان میں دہشتگردی کرانے کا اعتراف گزشتہ روز گرفتار ہونے والے گلزار امام اور شمبے کی کاروائیوں کے پیچھے بھارتی ہاتھ ثابت ہو گیا خانپور میں گزشتہ روز اغوا ہونے والے دو بچے بہاولپور سے بازیاب پولیس بچوں کو لے کر گھر پہنچ گئی علاقے میں جشن رحیم یار خان میں بھی پولیس کی بڑی کارروائی کئی روز سے اغوا سولہ سالہ ناصر کو بازیاب کرا لیا کارروائی کچھے کے جنگلات میں کی گئی گلزمان فرار ہونے میں کامیاب کراچی میں سورج آگ برسانے لگا سمندری ہوایں موتل پارا چھتیس ڈگری تک پہنچ گیا اسنا آباد پنجاب اور خبر پکتونخواہ میں بارش کا سلسلہ رک گیا بلوچستان میں چند مقامات پر گھرچ چمک کے ساتھ بادل برسنے کا امکان سندھ مکران کی ساحلی پٹی آندھی کی زد میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے نیوزیلینڈ کے خلاف ہوم سیریز کی تیاریوں کا آغاز کر دیا تربیتی کیمپ شروع ہو گیا نئی ٹیم مینجمنٹ کا بھی اعلان کر دیا گیا دونوں ٹیموں کے درمیان پاس ٹی ٹوینٹی اور پانچ ونڈے میچز پر مشتمیل سیریز کا آغاز چودہ اپریل سے ہوگا اور بچوں کی پسندیدہ فلم باربی کا نیا ٹویلر جاری فلم میں اداکار ماغٹ ٹرو بھی باربی کا کے دار ادا کریں گی فلم رمہ برس 21 جلائے کو ریلیز ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی گی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے وے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظلم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساڑ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بھری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسیپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسیپٹ ختم ہو جاتا نا ظلم یار پھر ہی عدالت میں مجھے بھری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بھی پور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو یار یہ عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سپریم کورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا تو بری کر دیں سپریم کورڈ یہ مسالے کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی ایفائریں کٹ رہے ہیں اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسیز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جو دیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے